ہاں بھائی پچھلے دنوں سٹور روم کی سوائی کی تو اس میں سے مجھے ایک بقسہ ملا جس میں میری بچپن کی تمام چیزیں پڑھی ہوئی تھیں اور اس بقسے میں سے مجھے تین ایسی ڈائریز ملی ہیں جو میں بچپن میں لکھا کرتا تھا بچپن نے مجھے بتانی کہاں سے ڈائریز لکھنے کا شوق پڑ گیا تھا اور جو بھی ایکٹیوٹیز ہوتی تھی پورے دن کی وہ میں رات کو بیٹھ کے اس ڈائری پر لکھتا تھا آج انہی ڈائریز کو ہم ایکسپلور کریں گے اور دیکھتے ہیں کہ بچپن میں کیا کیا لکھتا تھا ہمارے پاس تین ڈائریز ہیں چلیں باری باری ان کو پڑھتے ہیں پہلی ڈائری نکالتے ہیں یہ غالباً ڈائری ہے دوزار گیارہ کی آپ دیکھ سکتے ہیں آپے دوزار گیارہ کی ڈائری ہے اور اس وقت مجھے عادت پڑی تھی ڈائریز لکھنے کی اور کافی کچھ میں نے لکھتا ہوتا تھا یہ ڈائری میں نے شروع کی تھی ڈیڑھ لکھے ہوئی ہے 17 اگست 2011 کو اچھا جی میں نے لکھا ہے کہ 6 سال بعد ٹیسٹ کرکٹ میں واپسی کرنے والی زمباوے کی ٹیم نے بنگلہ دیش کو وائر ٹیسٹ میچ میں شکست دے دی اچھا یہ پورے دن کی ڈائری میں میں نے بس یہ کچھ لکھا ہے کہ زمباوے نے جو ہے وہ بنگلہ دیش کو شکست دے دی اپنے بارے میں کچھ بھی نہیں لکھا تو مطلب میرے پاس جو بھی کچھ ہوتا تھا وہ میں لکھ دیتا تھا کرکٹ کا بڑا شوک ہوتا تھا اور آپ یہاں بھی دیکھ سکتے ہیں آٹھ اگست کو میں نے کیا لکھا ہے دوسری ٹی ٹوئنٹی میچ میں سری لنکا نے اسٹریلیا کو ہرا کر سیریز دو سی فرزہ جیت لی بینڈس نے چھے دیکھ سولہ رنس دیکھ کر چھے وکٹیں لینے والا پہلا بالر بن گیا مطلب جو بھی ہے کرکٹ ہو یا کچھ ہو اس میں ساری کرکٹ کی باتیں میں نے کی ہوئی ہیں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اسٹریلیا نے ہرا رہی ہے فلانڈ امکان کرکٹ کا تو میں بچپن سے ہی فین رہا ہوں اچھا جی آگے ہے یہ پتہ نہیں کہ کون سے دن کی ہے چھے اگست دوزار گیرہ کو یہ لکھا ہے میں نے کہ آج ایک نئے اسلامی مہینے کا آغاز ہویا جی ہاں مائے رمضان آج پہلا روزہ ہے پر پہلے روزے ہی گرمی نے کمر توڑ دیا ہے میرے میں نے لکھا تھا چھے اگست کو یعنی پہلا روزہ یہاں سے سٹارٹ ہویا تھا دوزار گیرہ کو اچھا جی میں مجھے یہاں پہ مسٹیک ہوئی ہے اس وقت مجھے یہ بھی نہیں تھا اڈائری شروع کہاں سے کرنی ہے یہ الٹی سائٹ سے میں نے پڑھنا شروع کیا ہے ڈائری اس سائٹ سے شروع ہوئی ہے اچھا جی یہاں سے شروع کی تھی میں نے انیس فروری دوزار گیرہ کو ٹھیک ہے یہاں بھی میں نے جب لکھا کہ آج 19 فرید میں بہت خوش ہوں کیونکہ آج 2011 کرکٹ ورلڈ کپ کا آغاز ہو رہا یہاں بھی بھی کرکٹ کی باتیں ہو رہی ہیں آج بارت اور بنگلہ دیش مدد مقابل ہیں لیکن اس ورلڈ کپ کے ساتھ ایک مسئلہ بھی ہے میرے پرچے اچھا جی پرچے سٹارٹ ہوئے ہیں 21 تاریخ کو شروع ہو رہے ہیں یہ سالانہ تو نہیں مگر پھر بھی تیاری تو کرنی پڑے گی اچھا میں اس وقت فیزکس کا پیپر کی تیاری کر رہا ہوں فیزکس نے ہمیشہ ہماری جان جو ہے وہ کھائی رکھی ہے اچھا جی آج کا میچ ختم ہوا اور بارت نے بازی مار لی یہ بنگلہ دیش کا میچ انڈیا کے ساتھ میچ تھا ورلڈ کپ کا 2011 کا ورلڈ کپ جو تھا انڈیا نے جو جیتا تھا یہ اس دور کی بات ہو رہی ہے اچھا جی آگے چلتے ہیں کینیا اور نیوزی لینڈ کا میچ اچھا نیوزی لینڈ نے جیل پھر وہ کرکٹ کی باتیں ہو رہی ہیں میں پیپر کی تیاری اچھے سے نہیں کر رہا اور وقت کو زیادہ کر رہا ہوں اچھا سال لکھ بھی رہا ہوں کہ میں وقت زیادہ کر رہا ہوں لیکن پڑھنا نہیں ہے اچھا دوسرا میچ کینڈا اور سرلنگا کا تھا جو سرلنگا جیتا اور یہ سارا کوئی کرکٹ کی آئی لائٹس ہی بتا رہا ہوں اچھا جی 21 ورلڈ کو میں نے فیزکس کا پیپر دیا میں نے پیپر کی تیاری اچھی طرح سے نہیں کی تھی مگر میں نے اس کو اچھے سے حل کیا یہ پیپر میری امید سے بھی اچھا ہوا جب پیپر کوئی آسان ہو گیا اب اسی کی خوشی میں ہوں اور اس سے بھی بڑی بات کہ آج میں نے بڑے دنوں بس موسا فلیٹ کھائی اور سینڈویچ کھایا اچھا یہ باتیں کوئی لکھنے والی نہیں ہیں لیکن میں نے وہ بھی لکھیں نہیں ہیں اچھا آج میں نے بال بھی کٹائے کٹائے اور سکول کی فیز بھی بینگ میں جمع کرائی آج میری طبیعت اچھی نہیں تھی میری سانس رک رہی تھی پتہ نہیں کیا ہوا تھا اور پیٹ میں بھی در تھا اچھا جی ورلڈ کپ شروع ہوا اور آج میچ ہوا آسٹریلیا اور زمبابی کا اس میں زمبابی نہیں آسٹریلیا جیتا مطلب جو کچھ بھی ہوتا تھا وہ میں لکھتا جاتا تھا آگے اسی طرح کرتے جائیں جو جو بلنڈرز ہوتے تھے وہ میں لکھتا جاتا تھا آگاہ اچھا جی تئیس فروری کو میں نے لکھا آگاز ہی اچھا ہوا پہلے تو میرا پیپر اچھا ہوا اور بعد میں پاکستان کا میچ جب میچ شروع ہوا تو بجلی بند ہو گئی اور جب آئی تو بائیسوں آور چار رہا تھا بجلی نے دوزار گیارہ میں بھی ہمیں تانگیا ہوا تھا یہ میچ پاکستان جیتا اور کنیا کو شکست دی پاکستان کی طرف سے اچھا جی یہ سارا بلنڈرز لکھیں ہوئے ہیں اچھا جی شاید افریدی نے پانچ فکریں لیے یہ پاکستان کینیا کا پہلا میچ تھا جو سرلنکا اس کے ساتھ ہوا تھا کینیا کے ساتھ ہوا تھا سوری اچھا جی آگے چلتے جائیں چوبیس میں صبح جلدی اٹھ گیا آج میچ تھا جنوبی افرید پھر وہی میچ کی باتیں ہو رہی ہیں سات اپریل آج میں صبح صوریل اٹھا فجر کی نماز پڑھی قرآن باق کو کھولا پھر گھر آ کر تھوڑا سا سبق پڑا پھر جب میں سکول گیا جی ہاں ایف جی جہاں میں نے پیپرز دینے تھے وہاں جانے سے پہلے ہی میں نے رول نمبر سلپ کو فوٹو کاپی کرائی پھر میں ایف جی سکول گیا میں نے آج بہت دعائیں مانگی تھی جو قبول بھی ہوں فیزکس کا پیپر آسان آیا جو میں نے آسانی سے حل کر لیا واپسی پر لیز کھائے اور گھر آ گیا اچھا لیز کھانا بھی لکھنا تھا وہ ضروری تھا در آ کر میں نے کھانا کھایا اور سونے لگا لیکن نیند نہیں آئی پھر میں پھر میں گیند سے کھلنے لگا پھر امی نے پانچ آئس کریمیں کھری دیں اور جو ہم نے کھائیں اچھا جی یہ گرمیوں کی باتیں ہو رہی ہیں بتانی کون سے دور کی ہیں اچھا جی یہ لکھا آج میں نے لیٹ اٹھا اور سبق بھی کچھ نہیں پڑا اور آج موسم بہت خوشک تھا مطلب جو کچھ بھی ہوتا تھا وہ میں لکھتا تھا اچھا یہ ای پی ایل کے میچز کی بھی میں لکھ رہا ہوں ساتھ ساتھ اچھا جی یہ نتیس جون کا کیا ہوا ہے اچھا جی نتیس جون دوزر گیارہ کی بات ہے دو دن کی چھٹی کے بعد میں آج کالج گیا آج بھی مجھے کافی نیند آئی ہوئی تھی واپس آیا تو میسج والا پیکج ہتم ہو گیا تھا بیلنس بھی میں نے جمال کو ایس ایم ایس کیا وہ بیس کا لوڈ کرا دے پھر اس نے بیس کا لوڈ کرایا اچھا جی اس وقت بیس کا لوڈ ہو جاتا تھا آج کال کے بچوں کو نہیں پتا کہ بیس کا لوڈ بھی ہوتا ہے آج کال تو میرے حال سے سو سے نیچے لوڈ کرتے بھی نہیں ہیں اچھا جی یہاں پہ جو ہے ایک بڑی مزید کی بات ہے کہ یارم میں ہی ہمیں چھوٹیاں ہیں اور کل میرا آخری پریکٹیکل ہے جو کمپیوٹر کا ہے میں نے ابھی تیاری نہیں کی پر جب رات ہوئی تو مجھے فکر ہونے لگا کہ صبح پیپر کیسے دوں گا لیکن میں نے رات کو تھوڑی بھی حمد مار کر کچھ نہ کچھ یاد کر لیا مطلب ہم لوگوں کی جو ہے وہ عادت ہی ہوتی ہے کہ آخری ٹائم پہ تیار کرنا تو یہ دوزار گیارہ سے چلی آ رہی ہے اچھا جی یہ تو ہوگی ہے اردو کی ڈائری اچھا کچھ عرصے بعد جو ہے مجھے وہ ایک دام کیا کہتے ہیں مجھے وہ کیڑا تھا انگلیش کا کہ انگلیش لکھوں گا انگلیش میں ڈائری لکھتا ہوں تو انگلیش کی ڈائری میں میں نے کچھ عرصے کے لئے لکھتا ہوں یہ بہت کم لکھتا ہی ہے دوزار تیرہ کی بات ہے مارچ دوزار تیرہ ستائیس مارچ کی غالبن بات ہے یہ کہ I feel boring today because today there is no work to do today I play a computer game GTA YCity but still feel boring boring کے spelling دیکھیں I had not I had not used internet today because package is finished so it's time to look upon the studies and hope to get good marks فیصل بینک T20 match are played in Lahore but I'm not interested بتا نہیں کیوں بہر ہوا تھا اور انگلیش کی جو کیا کہیں کہ میرا کو بھی کراس کیا ہوا ہے تو یہ سین تھا انگلیش تھوڑی بہت ہی میں نے لکھی تھی اور ختم کر دی تھی اس کو کیونکہ انگلیش میری ختم ہو گئی تھی جلدی اچھا جی جو لاسٹ ہے یہ ڈائری نہیں ہے ایک کپی ہے جس پہ میں نے کچھ ڈیٹس لکھیں ہوئی ہیں آپ حیران ہوں گے کہ میں کیا کچھ لکھتا رہا ہوں یہ ڈیٹس میں نے سٹارٹ کی تھی سٹارٹ فرام نائنٹین مئی دوزار نو دوزار نو کی بات ہے یہ ہوتا یہ تھا کہ جس دن بارش ہوتی تھی وہ میں بارش کی ڈیٹ لکھتا تھا کہ آج مثلا کہ انیس مئی دوزار نو کو جو ہے وہ بارش ہوئی ہے ٹیوزڈے کو پھر اگلے دن ایک کس مئی کو بارش ہوئی ہے پھر چوبیس کو بارش ہوئی ہے پتہ نہیں کون سا محکمہ موسمیات میں نے کھولا ہوا تھا کہ ڈیٹس لکھتا رہتا تھا اس کی کہ جب جب بارش ہوتی تھی وہ میں لکھتا ہوتا تھا تو مقصد یہ ہوتا تھا میرے ذہن میں یہ ہوتا تھا کہ اگلے سال بھی اسی ڈیٹس کو بارش ہوگی پتہ نہیں کیا ذہن میرا بنا ہوا تھا اس کے بعد میں نے چیک نہیں کیا کہ یہ بارش واقعی اسی طرح ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی لیکن ڈیٹس لکھنے کا بڑا شوک ہوتا تھا تو یہ کچھ تھا ان ڈائریز میں اور بھی بڑے کچھ بلنڈرز ہیں جو میں نے لکھے ہوئے ہیں اپنی ڈائریز میں یا بکس میں اور کافی کچھ بکسے میں مواد ہے جس کو آپ دیکھیں گے تو آپ حیران ہوں گے کہ یہ بچپن میں کیا کچھ لکھتا رہا ہوں اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں آپ میں سے 98% لوگوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا صرف ویڈیو دیکھتے ہیں اور چلے جاتے ہیں کائنل اس ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کا بٹن آ رہا ہوگا اور سبسکرائب کے بٹن کو جو ہے آپ نے گری کرنا ہے تو سبسکرائب ہو جائے گا اور ساتھ موجود اگر بیل آئیکن ہے اس کو دبا دیتے ہیں تو کیا ہی بات ہے تو چلیے ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ